بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو بہنے اور بھائیو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آسمز گارڈن کیچین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے طوال اپنے زمان میں رکھیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت ناظر ہے دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کیچین میں بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار اور ون آف می فیورٹ ریسپی جس کا نام ہے نیہاری جی ہاں آج میں اپنے کیچین میں بنانے جا رہا ہوں بیف نیہاری مجھے تو بہت پسند ہے امید ہے آپ کو بھی بہت پسند ہوگی تو میں نے سوچا آج جیس ریسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو اور دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لیے کی نجزہ کی ضرورت ہے جی دوستو سب سے پہلے بیف ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے دو کے ڈرائک آ لیا ہے اس کے پیسز ہم نے بڑے رکھیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سائز آپ نے لینا ہے اور اس میں ہم نے نلی بھی ڈالی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں دو عدد پیس ہم نے نلی کے ڈالے ہیں کیونکہ ہم اس کو اچھا فلیور دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اس کے اندر نلی بھی ایڈ کی ہے لسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس دو بڑے چمچ اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ڈرائے مسالہ جات پیس سب سے پہلے سرخ مرچ ہے پیسی ہوئی دو بڑے چمچ کالی مرچ پندرہ سے بیس دانے موٹی الائچی تین ادد تیز پات دو ادد جائفل پاودر آدھا چاہ کے چمچ سرخ مرچ کوٹی ہوئی دو بڑے چمچ نمک ہس بے ذائقہ یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیڑھ بڑے چمچ دھنیا پاودر دو بڑے چمچ حلدی ایک بڑے چمچ زیرہ ایک بڑے چمچ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دارچینی دو بڑے ٹکڑے لونگ ہے ہمارے پاس دس سے بارہ دانے اور اس کے بعد ہم لیں گے آئل فرائے کے لیے جی فرین سب سے پہلے ہمیں ایک بڑے پتیلے میں آئل لیں گے آئل آپ دے سکتے ہیں ہم نے ڈیڑھ سے دو کپ لیا آئل اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا اب جو ہمارے مسالہ جاتے ہیں کچھ جو ڈرائی مسالہ جاتے ہیں وہ ہم اس میں ڈال کے تھوڑا سا کڑکڑائیں گے ان کو ہم تقریباً ڈیڑھ دو منٹ کڑکڑا لیں گے ان میں موٹی الائچی ہے کالی میرچ ہے لونگ دارچینی اور تیز پاک جی فرینز اب ہم ڈالیں گے لسن بسم اللہ الرحمن اور اس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے جی فرینز یہ لائٹ براؤن ہو چکے اب ہم ایڈ کریں گے بیف بسم اللہ الرحمن جی فرینز اب ہم گوش کو تھوڑا لائٹ براؤن ہونے تک بھونیں گے یا آپ کیا سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ اس کے اندر ہم بھونیں گے تیز آنچ پہ جی دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بھی چین جگہ ہے اب جو باقی کے مسالہ جات ہیں وہ ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن اور ان کو پانچ سات منٹ مزید بھونیں گے تاکہ مسالوں کا کچھا پان ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے گوش کے اندر جذب ہو جائے جی دوستو اب ہم ایڈ کریں گے پندرہ سے اٹھارہ گلاس پانی بسم اللہ الرحمن یہ ابھی ہمارے پاس دس گلاس ہیں آٹھ گلاس ہم مزید ایڈ کریں گے پندرہ سے اٹھارہ گلاس آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو بالکل لو فلیم پہ ڈھک کے تقریباً کام سے کام چار گھنٹے کے لیے پکا لیں گے جی فرنس اس کو چار گھنٹے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں زبردست اب ہم آگ کو تیز کریں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم آٹا ہم ملائیں گے اس کے اندر تقریباً آدھی سے کوارٹر پیالی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس آٹھا یہ ہے ہم تین گلاس پانی میں اس کو ایڈ کریں گے اب ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے جی فرنس آب ہم سلولی سلولی اس آٹے کو گریوی کے اندر شامل کریں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اور آٹا ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو پندرہ منٹ تیز آج پہ پکائیں گے ڈکن نہیں دینا ہم نے اس کو پندرہ منٹ تیز آج پہ پکانے جی فرنس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست خوشبو آنا شروع ہو گیا اب ہم فلیم کو تھوڑا لوگ کریں گے اور دوسری جانب ہم ایک پتیلے میں لیں گے آئل اور اس کو گرم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک عدد پیاز باریک چاپ کا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیاز کو ہم آئل کے اندر اچھے سے فرائے کریں گے ڈاک براؤن ہونے تک جی فرنس پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاک براؤن ہو گئے اب ہم انہیں ایڈ کریں گے نیاری کے اندر اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ داس منٹ دم پہ لگا دیں گے جی پیارے دوستو یہ ہماری آج کی زبردست سی نلی نیہاری کی فائنل لک بیف نلی نیہاری ہم شور آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بہت زبردست اور بہت اٹریکٹیو لوک آئی ایس کی تو پلیز اسے اپنے گھروں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ فرنس کے ساتھ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کس طرح زبردست طریقے سے اگال جو کی ہے ماشاءاللہ 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 بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آیا آپ جب اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو کراچی کی وہ ہی زاہد نیاری آپ کو یاد آجے گی جو ہم کراچی میں کھایا کرتے تھے ماشاءاللہ سے تو پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی جی دوستو پلیز جن دوستو کو آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ اچھا لگا اور جو ہمارے پرگرام کو ریگولر دیکھ لیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز پرگرام کو لائکن سبسکرائب کر لیں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو ہر نوٹفیکشن آپ کو آن ٹائم ملتا رہے بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا ہر دن آنے والے گزرے ہوئے دن سے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہو آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں ایک مزیدار سی ریسپیک کے ساتھ پھر ملقات ہوگی آپ سے تاک تاک اپنا بہت سارا خیار کیے گیا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ